دنیا بنانا ہے ماں باپ سے بنے کے آخرت بنانی ہے ماں باپ سے بنے کے سمجھ گئے آپ اہلِ باعت قطعن ہم سے آپ سے خوش نہیں ہوں گے اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہیں اس جھٹکے میں نہ رہو کہ میں تو بڑی زبردست سوسخانی کرتا ہوں میں تو بہت زبردست مجلس پڑھتا ہوں میں تو بہت زبردست نوحہ خان ہوں نا ماں باپ جب تک خوش نہیں ہے تم سے سب بیکار ہے اس لئے کہ اس خدا کہتا ہے باپ کو بٹھایا گدے پر ماں کو اپنے کاندے پر لے کے آگیا کرولا اب کتنی عذیت ہوگی وہ تو اس کا دل جانتا ہے نا لیکن ہر سال آتا تھا ہر سال زیارت پڑھتا تھا کبھی جواب سنائی نہیں دیا اب کی جو اس طرح ماں کو لے کے آیا جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ زری سے جواب آیا وعلیکہ السلام جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے گناہ معاف ہو سکتا ہے ماں باپ کی خدمت سے گناہ معاف ہو سکتا ہے ماں باپ راضی تو سب راضی بس دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا چونکہ طولانی ہو گئی پانچ منٹ بس مسائب مختصر کر دیتا ہوں تاکہ وہ بھی رہ جائے کہ ہاں سالہ آٹھ وجہ ختم ہے تو پانچ ہی منٹ سا یہ سب چلے گئے میرا مولا اکیلا ہے حسین مظلوم تنہا ہے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اسی کی طرف تو اشارہ ہے شاید میرنیس کا نہ آسرا تھا کوئی شاہِ کرولائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ذل جناح پہ سوار ہوئے خدا اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ ہم سب کو امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما جو جا چکے ہیں ان کو بار بار توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں یہ بھیانک بیماری پھیلی ہے خدا بحق حسین مظلوم اس بیماری کا تُو بحق حسین صد باپ فرما میدان میں آئے ہیں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا امام گھوڑے سے زمین پر آئے اللہ ان یزیدی جانوروں سے کہیں زیادہ سمجھدار حسین کا ذل جناح تھا جیسے ہی ذل جناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے جانتے ہیں کیا کیا اس نے بار بار آتا تھا لجان دانتوں میں دباتا تھا اور لاک امام حسین کے ہاتھ پر رکھتا تھا جانور ہے نا اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا کہ کیوں کر رہا ہے لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا شاید ذل جناح کے خیال یہ رہا ہو دل میں کہ اگر ایک بار یہ کسی طرح سے لیکن ہم پکڑ کے سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے پکارا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِنْ جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گھیر لیا یزیدی فوج نے بڑی مظلومی کربلا والوں کی یہ بھی ہے علی کی شجاعت بیان ہوتی ہے مولا کی بہادری بیان ہوتی ہے لوگ نعرے لگاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کربلا والوں کی شجاعت کہاں بیان ہو عباس کی بہادری کہاں بیان ہو اکبر کی شجاعت قاسم کی شجاعت کہاں بیان حتیٰ کی یہ جانور سنیے گا گھیر لیا یزیدیوں نے چاری طرف سے ذل جناح نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا تاریخ کہتی ہے چالیس سپاہیوں کو ذل جناح نے خود مارا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا جب آجیز آگئی فوج ابن سعید نے کہا کہ جانے دو چھوڑو دیکھیں کیا کرتا ہے اب روایت کا جملہ ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا مطلب آپ کوئی میرے پیچھے نہیں ہے پتہ نہیں لڑتا بھیڑتا کہاں تک چلا گیا ہو جہاں بھی تھا کہتے ہیں بھاگ کے آگیا امام حسین کے پاس لیکن اب لگتا ہے مایوس ہو گیا لہذا اب ذل جناح ہاتھ پر لجام نہیں لکھ رہا ہے مایوس ہو گیا کہ نہیں سوار ہو پائیں گے تیانتے ہیں اب کیا کیا اس نے آیا اپنی پیشانی کو یا اپنی ذلف و کاکل کو امام کے خون سے رنگین کر لیا وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا ہے در خیمہ پر آیا اور آن کے خیمے کے در پر ہنہنا شروع کیا ہم آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا لیکن امام تو جانور کی زبان سمجھتے ہیں پانچویں امام فرماتے ہیں جانتے ہیں کیا کہہ رہا تھا یہ یہ ہنہنا دھوڑی رہا تھا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا امام فرماتے ہیں ذل جناح اپنی زبان میں کہہ رہا تھا اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بی بیاں دھبرا کے نکل آئیں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہر دانتے ہیں کوئی بھولوں کے پہروں سے لپڑ گئی کہتے ہیں اتنے میں ایک چار برس کی بچی آئی گوھر سے ذل جناح کو دیکھتی ہے کہتی ہے میرے بابا کے بھولے بیٹ نہ بتا دے حل سو قیابی ام قتلا چانہ ارے میرے باب کو پانی ملا تھا یا میرا بابا کیا سا شہید وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ایامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهَا يَرَاجِعُونَ